نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ بیبیک ڈوگرہ آئیے نڈے ڈالتے ہیں آج کی کچھ تاجہ سرکیوں پر ماملہ پریاغراج جنپت کی کرچنہ تھانا چھتر کے انترگرہ دھرواہا گاؤں کی ہے جہاں بیدیالے گئی چھاترہ شام کو گھر نہیں لوٹی تو پریجن ہوئے پریشان کھوجبین میں جھٹے تدھا استانی تھانے پر لکھے سکاتھنا پتر کر بیٹی کو کھوجنے کی گوہر لگائی اور ابھی تک استانی تھانہ کرچنا دکت کچھ بھی سراغ نہیں لگا سکی ہے بیٹی کی آز میں پورا پریوار پیمار دس دن بیٹھ گیا پھر بھی نہیں پتا چلا استانی تھانہ دوارہ کچھ بھی سراغ نہ ملنے کے بعد اچھ ادھکاریوں سے بھی نیائی کی گوہر لگائی اور کہا کہ نیائی نہیں ملا تو سڑکوں پر بھی اتریں گے جبکہ یوگی راج میں ٹریس میں چھات چھاترہ کو بہار اسکولی ٹریس میں گھومنا یا دیکھنا بھی الاغ نہیں ہے اگر اس طرح کی چھات چھاترہ دیکھے تو پرشان ان سے پوستاج کر سہی جانکاری لے سکتی ہے پھر بھی چھاترہ کو کھوجنے میں آسمرت دیکھ رہی ہے پولیس جگہ جگہ لگے کیمرو پہ بھی کھوجبین کر چکی ہے سراغ جھٹا سکتی ہے پرشان جس سے پریبار کو نیائی مل سکے بیٹی کے آج سارا پریبار بیمار ہے ماتا جی آپ بیمار ہے اور رو رہی ہیں کہہ رو رہی ہیں تب سے آپ کی طبیعت خراب چل لی ہے ابھی تک پولیس کچھ کاروائی کی ہے کی نہیں کیا نام تھا بچی کا کون سا گاؤں ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا معاملہ ہے آج آپ کا پورا پریبار بیمار ہے اور بھو رہا ہے آپ کیا معاملہ ہے آپ کا سر ہماری بچی اسکول جا رہی تھی انیس تاریک کو صبح میں بچی گئی واپس نہیں جائے ہم لوگ پریسان ہے پورے کانون میں ہم نے پورا ریپورٹ ڈرد کرائے لے کہ کوئی مدد ہم کو نہیں مل رہی ہے کوئی کوئی پرساسن کڑی ٹائپ سے شکایت نہیں ملک کرے ہیں کوئی جانچ نہیں کر رہی ہے ہم لوگ بہت پورسان ہیں پورا پریبار ہمارا بیمار ہو گیا ہے ہم لوگ مر رہے ہیں کوئی ہم کو سہایتہ نہیں دی جائے رہی ہے کون سا تھانے آپ نے شکایت کیا رہے ہیں سر کونڑار چوکی میں بھی کیے ہیں اور کرچنا تھانے میں بھی ہم نے شکایت ڈرد کرائی ہے سب یہ بولتے ہیں کہ کوئی ثبوت لاؤ ہم ثبوت کہاں چلائیں سر ہم تو کھوچ کھوچ کے ہم لوگ پورا پریبار مر رہے ہیں کوئی ثبوتیں نہیں مل رہا ہے آج سے کتنے دن ہو گیا آپ کی بچی بائی کو آج نو دن ہو گیا سر لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہے ہیں کوئی ہم کہاں چلائیں سر ہم لوگ خود ہی پریسان ہیں سر ایک ہم پورا پریبار ہمارا مر رہا ہے تو آپ اب اوچھا دھکاریوں سے کیا چاہتے ہیں اوچھے دھکاریوں سے چاہتے ہیں سر کہ ہماری بچی ہم کو مل جائے ہمیں بچی ہمارے چاہیے اور ہم کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے سر وہ انصاف چاہیے ہم کو ہمارا اگر نہیں ملے کہ انصاف تو آپ کا کریں سر کہ نہیں ملے گا تو ہم غریب لوگ ہیں کیا کریں گا ہم سے روڈ پر نکلیں گے پورا چکا جام کریں گے سر کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں کمار سر کون سے پڑھتے جاتی تھی بچی لالا جنگلال انٹر کالیج میں پڑھتے تھی وہاں سے کچھ پراروک ملا وہاں سے پراروک ملا سر کہ ہم لوگ گئے وہاں پہ جو ہے پوچھنے کے لیے تو لوگ بولے کہ پہلے دس دن ہم لوگوں سے بتائے کہ دس دن بچی نہیں آئی ہے اور اس کے کو بتائے کہ کو اس سکول ہوں ب думаю سکول نہیں آئے jetzt پڑھتے ہیں اس میں ہم کرے ہم کوockو سمجھ میں نہیں آ Sahib پر اللہ ایسا کہہ رہے ہیں لوگ مام تم دورات تک کیا کروائی گے پہستند dari ابھی تک تو کوئی کاروائی نہیں ہو سب وہ لوگ جاہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے تو لوگ ثبوت دو وہ ہم لوگ ثبوت کہاں سے دیں سر ہم لوگ ثبوت ملتا ہے نہیں ہم تو گھوز کھوز کے پرسان ہوگئے ہم لوگ پورا پریدار مر جائیں گے سر ہم اگر نہیں ملے گی بچی ہماری تو دھروارا گاؤں ہے سر گرام دھروارا آپ کا کم سر تھانا کڑشنا ہے کیا ماملہ ہے آج آپ کا پورا پریوار رکھتا ہے سر ہماری بھتیجی جو ہے لاپتا ہو گئی ہے اسی ماملوں خوش بین کر رہے ہیں لیکن کوئی پتا نہیں چل رہا ہے سر کتنے دنوں سے آتی ہیں سر 9 دن ہو گئے ہیں سوموار 19 تاریخ کو لاپتا ہوئی ہے ابھی تک کروائے پرساسن آتی ہے وہ بھی بولتے ہیں کسی کوپرسک ہے کی نہیں سکھ ہے یہ بتائیت ہم اس کو بتائیں ہم لوگ کس کے اوپر سکھ بتائیں سر ہمیں کسی کوپرسک لگ نئی رہا ہے سر گھر سے بچی کہاں نکلی گھر سے اسکول کے لئے گئی تھی سر بائیو بائیو سائیکل لے کے لئے گئی تھی اسکول سے کیا پتا چلا ہے سکول سے بول رہا ہے سر کے او دس دن نہیں آئی ہوئی ہے جب یہاں پھر پھر دوبارہ جب گئے پولیس بھی لگائی تو بولتے ہیں کہ پورا ستمبر سکول ہی نہیں آئی ہے اٹینڈینس دکھا دیئے اس میں ریجسٹر پتہ نے نیا بنایا ہے پرانا بنایا ہے اس میں پورا گہر حاجری بتا دیئے ہیں کہ آئی ہی نہیں ہے آپ کو اس معاملے میں کس کے اوپر سکھ جا رہا ہے سر اس میں سکھ ہمیں یہ جا رہا ہے کہ کہیں سکول والے بھی کچھ تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے سکول کو بچاؤ سکول کے لیے پورا نیا ریجسٹر ہی بنا دیئے ہوں گے پرساسن سے چاہتے ہیں سر جی کہ ہماری بچی مل جائے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ابھی تک جو کاروائی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بچی مل جائے یہ ہم امید رکھنا چاہتے ہیں اگر بچی نہیں ملی تو نہیں ملی بچی تو ہم یہی کیا کر سکتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے چکہ جان کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں سب کیا نام تھا بچی بچی کا نام ہنپو مہا ہے سب کونسا گاؤں ہے ادھروارہ گاؤں ہے سب کونسا تھانا لگتا ہے تھانا کرشنا لگتا ہے